آج ہم پلمو نال سیرپ کے بارے ہم بات کریں گے پلمو نال سیرپ جو ہے نا دونوں قسم کی خانسی کے لئے استعمال ہوتا ہے بلغم والے بھی اور خوش خانسی بھی تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پلمو نال سیرپ ہر قسم کی خانسی کے لئے استعمال ہوتا ہے فائدہ مند ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں چناب اس میں جو ایج فائیو ایمیل ہے جو ایک چائے والا چمچہ آپ نکالیں گے استعمال کریں گے اس میں ہوتے ہیں کلورو فینامین میلی ایٹ فائیو میلی گرام ٹرپین ہائیڈریٹ ٹین میلی گرام پوٹاسیم بائی کاربونیٹ زیرو پوائنٹ ون میلی گرام امونیم کلورائٹ ٹوانٹی فائیو میلی گرام منتھول ون میلی گرام امائنو فائلین تھرٹی ٹو میلی گرام پوٹاسیم گوائکول سلفونیٹ فائیو میلی گرام پوٹاسیم سٹریٹ زیرو پوائنٹ ون میلی گرام فلیور اور باقی بیس جو ہے نا وہ کوئنٹی سفیشنٹ وہ ڈالتے ہیں تو یہ اس کی کمپوزیشن ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے یہ کس مقاصد کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی ڈوز کیا ہے تو پلمونال سیرپ کے انگریڈنٹس ہم نے دیکھ لی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس مقاصد کیلئے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے جناب پلمونال سیرپ آپ کو ہر قسم کی خانسی کے لیے مفید ہے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ کی گلے میں خراش ہو آپ کو الرجی ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر چھینکے آ رہی ہیں ناک سے پانی بہر ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں آپ کو دشواری ہے آپ کو پھیپنوں کے کوئی مسائل ہیں آپ کی جو گلے کی نالی ہیں ان میں خراش ہو رہی ہے وہ تنگ ہیں تو ان سب کے علاج کے لیے آپ پلمونال سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پلمونال سیرپ آپ کو دمے میں بھی فائدہ دے گا کیونکہ اس میں ایسے انگریڈینٹس شامل ہیں جو کہ آپ کو ہر قسم کی خانسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی طریقہ استعمال کیا ہے جناب آپ نے جو بالے غفرات ہیں جو بڑے بندے ہیں وہ جناب دو جو چائے کی چمچے ہیں وہ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں گے بالے غفرات پلمونال سیرپ کی دو چائے والے چمچے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں گے جو بچے ہیں جن کی عمر چھے سال سے زیادہ ہے وہ جناب آدھا سے ایک چمچ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے جتنے بھی جو بالے غفرات ہیں یا جو بچے ہیں جن کی عمر چھے سال سے اوپر ہے جتنے بھی کوئنٹیٹی میں وہ پلمونال سیرپ لے رہے ہیں اتنی کوئنٹیٹی میں آپ نے جو نیم گرم پانی ہے وہ لینا ہے اس میں اس کو مکس کر لینا ہے دونوں کو اور وہ استعمال کرنا ہے یہ طریقہ استعمال ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ایسے آپ نے جو دو چائے والے چمچے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے اس کو نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو ڈبل فائدہ حاصل ہوگا پلمونال سیرپ سے اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں جن کو الرجی ہے پلمنال سیرپ کے کسی انگریڈینٹ سے جن کو الرجی ہے وہ لوگ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بچے جن کی عمر چھ سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال بالکل نہیں کر سکتے اس کے علاوہ پریگننسی میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر پریسکرائبر یا فیزیشن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے فوائد جو ہے زیادہ ہیں اس کے نقصہ ناز یا ایڈویس ڈرگ رییکشن کے تو وہ استعمال کرا سکتا ہے دودھ پلانے والے ماؤں کا بھی اسی طرح ہے کہ وہ استعمال خود بالکل نہیں کر سکتی اگر پریسکرائبر یا فیزیشن سمجھتا ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ زیادہ ہیں نقصہ ناز سے تو وہ استعمال اس کو کرا سکتا ہے اب آخر میں ہم اس کے ایڈویس ڈرگ رییکشن مدرسیت اثرات دیکھیں گے کہ پلمونال سیرف سے کون سے مدرسیت اثرات ہو سکتے ہیں آپ کو منودگیت سے ہو سکتی ہے آپ کا موں خوشک ہو سکتا ہے آپ کے جسم پر ریشز ہو سکتی ہیں آپ کا جو پیٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو یہ اس کے مدرسیت اثرات ہیں یہ کسی کسی کو ظاہر ہو سکتے ہیں تو یہ آگ کیا ٹاپ پلمونال سیرف کے بارے میں تھا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو خوشکھانسی ہو یا بلغمی کھانسی ہو دونوں قسم کی کھانسی کے لیے آپ پلمونال سیرف کو استعمال کر سکتے ہیں کون لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں فوائد کیا ہے طریقہ استعمال کیا ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیئے اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ سب لوگ تو یہ جو ویڈیو جو ان کو پتا چل سکے کہ پلمونال سیرف کو انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے شکریہ